دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت بڑی اور بہت خوشی والی خبر کے بارے بات کرنے والے ہیں ہمارے دیش نے ہائپر سونک ٹیکنالوجی ڈیموسٹریٹر ہسٹی ڈی وی کا سفر پرکشن کیا ہے اس سے پہلے 2019 میں بھی اس وحکر کا ٹیسٹ کیا گیا تھا لیکن تب اس کے اوپر ایسے الزام لگے تھے کہ یہ ٹیسٹ پوری طرح سکسیسفل نہیں ہوا تھا لیکن ابھی جو ٹیسٹ ہوا ہے وہ پوری طرح سکسیسفل ہوا ہے اور ہمارے دیش نے اپنے خود کے سب دیشی سکرام جیٹ انجن کو ٹیسٹ کر لیا ہے سکرام جیٹ انجن ایک ہائپر سونک مسائل کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ایک بہت جزا کرٹیکل ٹیکنالوجی ہے ایسے انجن میک سکس کی رفتار سے دادہ تیز اڑنے کے کیوبل ہوتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم ہمارے خود کے ہائپر سونک ویپنز کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں ڈیفنس منسٹر راجنہ سنگھ نے ڈی آ ڈی آ کو بدھائی دیتے ہوئے ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے اس ٹیسٹ کے بارے میں جانکاری دی تھی ایسی جانکاری ملی ہے کہ گیارہ بجھ کر تین منٹ پر آج کے دن اس وحکر کو ٹیسٹ کیا گیا تھا یہ ٹیسٹ پانچ منٹ کے لیے چلا تھا جس میں ایک اگنی مسائل بوسٹر کا استعمال کیا گیا تھا اس ٹیسٹ کو ڈیفنس سرچ انڈیویلمنٹ اورگنیجیشن ڈی آ ڈیو نے کیا ہے گورنمنٹ سورسز کے مطابق اس ٹیسٹ کے بعد ڈی آ ڈیو کے پاس اب ایسی کیوبلٹی آ گئی ہے کہ وہ اپنے خود کے سکرام جیٹ انجن کے ساتھ اگلے پانچ سالوں میں ایک ہائپر سونک مسائل کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں جو کی میک سکس کی رفتار سے زیادہ تیز اڑتی ہو اس ٹیسٹ کو ڈی آ ڈیو چیف ستیش ریڈی جی نے لیڈ کیا تھا اور ان کے ساتھ ان کی ہائپر سونک مسائل ٹیم تھی اس ٹیسٹ کے دوران ایچ ایس ٹی ڈی وی پروگرام نے اپنے سبی پیرامیٹرز کو کمپلیٹ کیا ہے جس میں کمبشن چیمبر پریشر ائر انٹیک اور کنٹرول گائیڈرز شامل ہے گیارہ بچ کر تین منٹ پر اگنی مسائل بوسٹر ایک ہائپر سونک وحکر کو تیس کلومیٹر کے ہیلٹیٹیوڈ کیو پر لے کر گیا جس کے بعد جو اگنی مسائل بوسٹر تھا وہ اس وحکر سے الگ ہو گیا الگ ہونے کے بعد جو وحکر کا ائر انٹیک تھا وہ کھل گیا اور اس کے بعد اس کا سکرام جٹ انجن کام کرنے لگ گیا اس سکرام جٹ انجن کا جو کمبشن تھا وہ بی سیکنڈز کے لیے چلا اور اس دوران اس وحکر نے میک سکس کی سپیڈ کو چیو کر لیا جس میں ہائی کمبشن ٹیمپریچرز کو ہینڈل کرنا بھی شامل ہے اس وحکر نے پچی سو ڈگری سیلسیس سے زیادہ کے تاپمان کو ہینڈل کیا ہے اور اس کے ساتھ ہائی سپیڈ کو بھی ہینڈل کیا ہے ہائپر سونک ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر پروجیکٹ ہمارے دیش کا ایک ہائپر سونک وحکر کو بنانے کے لیے ایک بہت زیادہ امپورٹن پروجیکٹ تھا اس کو ایک لانگ رینج کروس مسیل کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اور ایک ہائپر سونک وحکر کو ڈیویلپ کرنے کے لیے بنانے گیا تھا اس کے بہت سارے ملٹری اور سیویلین اپلیکیشنز بھی ہیں اس کا استعمال ہم چھوٹی سیٹلائٹس کو لانچ کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں ہمارا دیش ایک ہائپر سونک کروس مسیل کو ڈیویلپ کرنا چاہتا ہے اور اسی کے لیے ایک انجن بنایا جا رہا تھا جو کہ ایک سکرام جٹ انجن تھا اس سکرام جٹ انجن کو ابھی ڈی آ ڈیو نے سکسیسفلی ٹیسٹ کیا ہے ہمارا ایچ ایس ٹی ڈی وی ایک ون میٹرک ٹن کا فائیو پائنٹ سکس میٹر لمبا ایک وحکل ہے جس کے اندر ایک سکرام جٹ انجن کو میڈ باڈی میں لگایا گیا ہے اور جو اس کی پشلی ایف باڈی ہے وہ ایک ایگزاوسٹ نوزل کے طور پر کام کرتی ہے 2019 میں اس وحکل کا ایک ٹیسٹ کیا گیا تھا جو کہ عبدالکلام آئیلنڈ سے کیا گیا تھا اس میں اس کے سکرام جٹ انجن نے کام کیا تھا اور اس میں اس کے سکرام جٹ انجن کو ٹیسٹ کیا جانا تھا اور اسے میک سکس کی سپیڈ کے اوپر ٹیسٹ کیا جانا تھا اس لانچ وحکل نے پیڈ نمبر فور سے ڈان بھری تھی جس کے بعد کچھ ایسی انکنفرمڈ رپورٹس آئیں تھیں کہ یہ ٹیسٹ ایک پارشل سکسس تھا کیونکہ اس کا جو اگنی ون بوشٹر تھا وہ اپنے ریکوائیڈ ایلیٹیوڈ کی اوپر نہیں جا سکا تھا جس ریکوائیڈ ایلیٹیوڈ کی اوپر جانے کے بعد ہمارے ایچ ایس ٹی ڈی وی پروگرام نے کام کرنا تھا اس کے بارے میں ایسا کارن دیا گیا تھا کہ اس وحکل کا وجن زیادہ ہونے کے کارن یہ ٹیسٹ سکسیسفل نہیں رہا تھا لیکن یہ سب بھی رومرز تھیں جس سب بھی افواہیں تھیں ہماری جو منسٹری ایف ڈیفنس کی افیشل سٹیٹمنٹ تھی اس میں ایسا بتایا گیا تھا کہ ہماری مسائل نے سکسیسفل لانچ کیا ہے اور جو اس سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا وہ ہماری کریٹیکل ٹیکنالوجس کو ویلڈیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کے بعد ابھی جو ٹیسٹ کیا گیا ہے اس میں ہمارے سکرام جٹ انجن کو پوری طرح ٹیسٹ کر لیا گیا ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا ایک ہائپرسونک مسائل کو ڈیویلپ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے ہمیں ایک ایسا انجن چاہیے جو کی ایک سکرام جٹ انجن ہو اور ہائپرسونک سپیڈ کو اچیو کر سکتا ہو اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ایسے میٹیریلز چاہیے جس کی مدد سے ہمارا وحکر اتنی ہائی ٹیمپریچر کو ہینڈل کر سکے اور اس کے ساتھ ہی جو اس کا گائیڈنس اور کنٹرول سسٹم ہونا چاہیے وہ بھی کافی مجبوط ہونا چاہیے جس کی مدد سے ہائی سپیڈ کی اوپر اس مسائلز کو کنٹرول کیا جا سکے اس وحکر کو بنانے میں ہمیں ازرائیل اور رشیہ جیسے دیشوں نے مدد کی ہے رشیہ جو ہے اس نے اس طرح کی مسائلز کو بہت پہلے سے ڈیویلپ کر لیا ہے اس کے لیے جو ہم نے نئے ہیٹ ریزسٹنٹ مٹیریلز بنائے ہیں وہ ہم نے خود سے بنائے ہیں اس کے لیے ہم نے کسی سے مدد نہیں لی ہے ایسے مٹیریلز کو ڈیویلپ کرنے میں ہمیں پانچ سال کا سمیں لگا تھا اور اسے آئی آئی ایس سی بنگلور میں بنایا گیا تھا اور اس میں جو بھی ریسرچ کی گئی تھی وہ پوری طرح آئی آئی ایس سی بنگلور میں کی گئی تھی تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ اتنا خاص کیوں ہیں یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس ٹیسٹ میں جس ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کیا گیا ہے وہ ہے سکرامجٹ ٹیکنالوجی ہماری جو بھرموس مسائل ہے اس میں جو انجن استعمال کیا جاتا ہے وہ ریمجٹ انجن ہے اور جو ریمجٹ انجن ہوتے ہیں وہ سپرسونک سپیڈ کو اچیو کر سکتے ہیں لیکن اسی انجن کا ایک امپروڈ ویرینٹ ایک سکرامجٹ انجن ہوتا ہے جو کی ہائپرسونک سپیڈ کو بھی اچیو کر سکتا ہے جو ریمجٹ اور سکرامجٹ انجن ہوتے ہیں وہ خود بخود اپنی اڈان نہیں بھر سکتے ہیں ان کو کیری کرنے والے وحکل کو ایک ریکوائیڈ سپیڈ کی اوپر ہونا چاہیے جس کے بعد ہی ان کے انجن کام کرنا شروع کرتے ہیں اسی لیے ان وحکل کے ساتھ ایک سالڈر مسائل بوشٹر کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ انہیں ایک ریکوائیڈ سپیڈ کی اوپر لے کر جاتا ہے جو کہ عام طور پر میک ون کی سپیڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ان وحکل کی ائر انٹیکس ہوتی ہیں وہ اپنی طرف آنے والی ہوا کو اندر کھیجتی ہیں اسے کمپریس کرتی ہیں اور اس ہوا کے استعمال سے اپنے اندر موجود فیول کو جلاتی ہیں اور اس کے بعد وہ ہائپر سونک یا سپر سونک سپیڈ کو اچیو کر لیتی ہیں جو ریم جیٹ انجن ہوتا ہے وہ جس ہوا کا استعمال کرتا ہے وہ سب سونک ہوتی ہے لیکن جو سکرم جیٹ انجن ہوتا ہے اس میں جو اس کی طرف ہوا آ رہی ہوتی ہے جو ائر فلو ہوتا ہے وہ سپر سونک رہتا ہے جس کے کارن اس کی سپیڈ ہائپر سونک ہوتی ہے ایسی ٹیکنالوجی کو ڈیویلپ کرنا بہت آسان کام نہیں ہے ایسی ٹیکنالوجی کو بہت کم دیش ڈیویلپ کر پائے ہیں ابھی تک جاتا دیشوں نے جو ہائپرسونک مسائلز ڈیویلپ کی ہیں وہ ہائپرسونک گلائیڈ وحکلز ہیں لیکن جو ہم مسائل ڈیویلپ کر رہے ہیں وہ ایک پاورڈ ہائپرسونک مسائل ہوگی اور وہ ایک کروس مسائل ہوگی اس کے لیے ہی ہمیں ایک سکرامجٹ انجن کی کافی ضرورت ہے اسی انجن کا استعمال ہمارے بھرموس ٹو پروجیکٹ میں بھی کیا جا سکتا ہے جس کے لیے ابھی ہم رشیہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے اسرو کے بھی آر ایل وی ٹی ڈی اور اوتار سپیس پلین جیسے پروجیکٹ ہیں جس میں ایسے انجن کا استعمال کیا جائے گا یہی کارن ہے کہ یہ ٹیسٹ ہمارے لیے اتنا ایمپورٹنٹ ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ جس ویڈیو جائے ہند وند ماتر موسیقی